بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرائیات محترین یہ میرا فرض بنتا ہے میرے پاس جو اتنے مؤکر اور محترم بزرگ تشریف لائے ہیں میں انہیں پھشام دید کہوں اور اپنی آنکھوں اور دل پر بیٹھا ہوں میں شکر گزاروں سبزاد انعراللہ قادری صاحب کا جن سے میری محبت کا رشتہ آج کا نہیں ہے بہت پران ہے میں ان کا شکر گزاروں اور جب ہمارے معاملات جس بھی حوالے سے ہوتے تھے تو وہ ہمیشہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے چلتے رہے آج بھی ہم نے اپنا ہاتھ ہونے کے ہاتھ میں دیا ہے میں میرا پیر خانہ سیال شریف ہے وہ کافی عرصے سے ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق ہے ہمیں بھی حکم فرماتے تھے لیکن چونکہ پہلے ایک جماعت کے ساتھ برا پرانا رشتہ تھا اس وقت ہم اس حکم کی تعمیل نہیں کر پائے آج ہم اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں میں یہ بھی گزارش کروں کہ وقت گزرتا ہے نا اسباب پیدا ہوتے رہتے ہیں اور پھر کوئی چیز ہے جو ہے وہ سامنے آتی ہے میں اپنے دائیں بائیں بیٹھنے والے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں لیکن جناب محترم شاہ محمود قریشی صاحب یہ ہمارے خاندان کے سربراہ ہیں اور یہ ہمیں از حد احترام ہے ان کا ہمارے خاندان میں ہمارے گھروں میں میں امید کرتا ہوں کہ یہ جس طرح پہلے ہمارے سروں پہ شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہیں وہ پھیرتے رہیں گے میں خاص طور پہ محترم جناب اسد اسد عمر صاحب کا میں نے پانچ سال ان کے ساتھ اسمبلی میں گزارے ہیں جب بھی انہوں نے گفتگو کی قیم گفتگو کی دلائل کی گفتگو کی متاثر کرنے والی گفتگو کی آئی ہمارے ہاں آئے ہم اپنا دل آپ کے راستے میں بچھاتے ہیں وہ جو ہے نا ہواد آیا سواد آیا وہ بھی وہ بھی اس سارے عمل میں برابر کے شریک ہیں میرا جس پارٹی سے تعلق رہا ہے میرا اچھا وقت گزرہ ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں اب دعا یہ کرتا ہوں کہ میرا اگلا سفر بھی زندگی کا اور سیاست کا اچھی انداز میں گزرے کہ جاتے ہوئے کوئی شکایت نہ کرے وہ ہمارے محترم عمر کیانی صاحب تشریف فرمائے میں ان کو بھی خوش آمدیت کھتا ہوں اور بے شمار اور ہمارے سجد زیادہ صاحب تشریف فرمائے منگالی شریف جی منگالی شریف میں ان کے لیے بھی تہدل سے شکر گزاروں اور دعا گو ہوں جو توقعات آپ کی ہیں ہم سے ہم اس کو پورا کر سکے ہیں آپ کا سب کا بہت شکریہ دعا دواء اختتام نرلق قادری سے اب دوست سوالیں ایک پاس جب بتائیے گا آپ لوگوں نے جدو جہد مسمولت میں ملیکشن کے لیے کی اور آپ لوگ کر رہے ہیں اسی شدت سے تمام جمہوری طاقتیں اس کو روک رہے ہیں اور ان کے خیر خالے نہیں کر رہے ہیں بغیر جمہوری اور جمہوری تو اب جو ہے آپ نے دو سمیلی بھی تہدل کر رہے ہیں لیکن ایک مخصوص ایجنڈے کے ذریعے مخصوص دانش پر ایک چیز پھیل آ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اب الیکشن نہ ہو یہ الیکشن جنرل الیکشن کے ساتھ ہو جائیں یہ الیکشن قومی کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سال کے اسٹینشن ملتے ہیں ملکی میں امرٹنسی لگتے ہیں یہ محلات میں آپ کی کیا سکتا ہے دیکھیں کیا سرائیاں تو ہیں اور چلتی رہیں گی لیکن دیکھنے کی بات چیئے ہے آئین کیا کہتا ہے اور ملک کی ضروریات کیا ہے آئین کہتا ہے جب دو اسیمبلیاں آئینی تقاضوں کو پروے کار لاتے ہوئے تحلیل ہوئیں تو نوے دن کے اندر اندر انتخابات نوے دن حد ہے اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں نوے دن کے اندر اندر انتخاب کروانا لازم ہے اور اگر نوے دن کے اندر نہیں کراتے تو یہ آئین شکنی ہوگی نوے دن رہے ہیں اب جیسے کہ پہلے کہا گیا دو اسیمبلیاں تحلیل ہو گئیں قومی اسیمبلی کی بہت بڑی تعداد میں لوگ مصطفی ہو گئے اور بروچستان اور سندھ کے اسیمبلیوں سے جب تحریک انصاف کے ساہبان اور ممبران اعدادہ ہوتے ہیں تو چو سٹھ فیصد ملک کی سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں جب چو سٹھ فیصد ملک کی سیٹیں خالی ہو جائیں اور معیشت کا یہ حال ہو تو منطقی تقادہ یہ ہے کہ جنرل الیکشن ان کے ساتھ کروا دیے جائیں اور ہمارا پہلے دن سے یہی مطالبہ رہا ہے کہ ملک کی ضرورت یہی ہے کہ فل فور الیکشن کروا دیے جائیں اکتر فیصد لوگوں کی یہی توقع ہے اور جو ایک لیٹسٹ اپینین بول ہے وہ اسی طرح اشارہ کر رہا ہے کہ پاکستان کے اکتر فیصد عوام فوری الیکشن کا مطالبہ اور تقاضہ کر رہے ہیں جو بھی اس کے راستے میں رکاوٹ بنے گا وہ ملک و ملک کی خدمت نہیں کر رہا وہ معیشت کو مزید بھرانی کیفیت کی طرف دھکیل رہا ہے اور وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا کراچی جیسے الیکشن اگر ملک میں ہوتے ہیں تو اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں وہ عوام جس الیکشن کو قبول نہیں کرے گی اس الیکشن کی اور اس الیکشن کی وہ وقت نہیں رہے گی پاکستان کی ساکھ جمہوری عمل کی ساکھ متاثر ہوگی آج آپ دیکھیں حکومت کے جو حلیف ہیں ہمیں چھوڑیے تحریک انصاف تو انصاف تو ایک حزبیک طلاف کی جماعت ہے اور ہم اپنا نکترہ در پیش کر رہے ہیں حکومت کی حلیف جماعت ایم کیو ایم پاکستان نے بھی کراچی کے الیکشن کو مسترد کر دیا ہے آپ نے پہلے کیا تھا ایک روز پہلے دو روز پہلے تحریک انصاف نے حسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس کے ذریعے اس سارے عمل کو مسترد کیا تھا آج حکومت کے حلیف وہی کہہ رہے ہیں آج جو جماعت اسلامی کی وہاں لیڈرشپ ابری ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے سائے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے کیونکہ اگر وہ پیپلز پارٹی کے دعوان سے اپنے آپ کو جوڑتی ہے تو جو ان کا نعرہ ہے کرپشن فری پاکستان کا وہ متاثر ہوتا ہے وہ بھی کترہ رہے ہیں تو اگر کراچی جیسے آہ انتخابات کروائے گئے اس کے ملک پر بڑے منفی اثرات ہوں گے قوم قبول نہیں کرے گی مجھ بھولیے کہ انیس سو ستتر میں چند سیٹوں میں جو گربڑ ہوئی تھی تو اس کا رد عمل آپ نے دیکھا لوگ سڑکوں پہ آئے احتجاج ہوا اور ایک ایجیٹیشن کی کیفیت پیدا ہوگی کراچی میں آج وہی محول بن رہا ہے کراچی میں آج یہی محول بن رہا ہے اگر کراچی کے محول کو آپ پورے ملک پر نافذ کرنا چاہتی ہیں تو پھر ایسی الیکشن کروائیں جن پر سوالیاں نشان ہو خان صاحب نے کہا تھا کہ جب میں الیکشن ہوں گے تو میں اپنے نظریاتی لوگوں کو ہی ٹکٹ دوں گا آپ اتنی بڑی شخصیت جو شامل ہونے جا رہی ہیں تو کیا مدامی جو قیادت ہے آپ کے پرانے جو اس علاقے میں اتناف کرنے پہلی بات تو یہ ہے کہ پرانی قیادت جو ہے ان سے مشاورت ہوئی ہے ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے اور وہ یہاں موجود ہے آپ نے دیکھا کون موجود نہیں ابھی آپ نے دیکھا اور میں پیر صاحب کی اجازت سے اس بات کو خوش آئین سمجھتا ہوں کہ پیراچہ صاحبان بھی آج آئے اور انہوں نے خوش آمدیت کہا انہوں نے خوش آمدیت کہا بھلوال کے صدر اور جتنے ہمارے پارٹی کی تنظیم ہے وہ ساری موجود ہے جیسے کہ اسد عمر کہہ چکے اور فواد چوری صاحب کہہ چکے یہ گھرانہ جو ہے جو آج شامل ہو رہا ہے تحریک انصاف پہ وہ جو مدینے کی ریاست کا ہمارا فلسفہ ہے اس کے این مطابق ان کا ذہن ان کی سوچ ملتی ہے اور یہ انہوں نے تو ساری عمر دین کی خدمت کی ہے نا اور 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 جیسے کہ آشکانِ رسول کی صف میں کھڑے آج عمران خان فخر محسوس کرتے ہیں تو انہوں نے تو ان کی عقیدت اور غلامی کا جھنڈا عرصہ دراز سے اٹھایا ہوا ہے تو ان کی سوچ تحریک انصاف کی سوچ ملتی ہے اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور انہوں نے عمران خان کی قیادت پر برپور اعتماد کا اظہار کیا ہے انشاءاللہ پارٹی کی تنظیم اور کار قرآن انہیں دل سے قبول کریں گے